جن کا رخ تجارت کی طرف جن کا رخ زراعت کی طرف جن کا ذرخ ملازمت اور زمیدارے کی طرف ہوتا ہے ان کی تشکیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی جن کا رخ صحیح ہو جائے کرتے ہیں اور رخ کا صحیح ہونا یہی ہے کہ مجھ سے جس طرف قدم اٹھویا جا رہا ہے مجھے اس طرف قدم اٹھانے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو مسائل کے حل کی نیت نہیں مسائل کے حل کے لئے جماعت میں جانا نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کرنوں گا اگر یہ ہو گیا تو فنہ جگہ محمل چڑھا دوں گا اگر یہ کام ہو گیا تو فنہ جگہ کھانا کھلا دوں گا اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں اکتر بان دوں گا یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا یوں کر دوں گا کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مریض چھک ہو جائے جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ آدھا ہو جائے فرماتے تھے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے راست میں جانے والا یہ دو چیزیں لے کر آ رہا ہے جب تک یہ دو چیزیں لاتا رہے گا یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضب قدم اٹھا سکے گا نہ تقاضب قدم اٹھانا ہوگا نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک تو فرصت لے کر آئے گا فرصت اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہتی میں جماعت میں مجھ سے تشکیش والا نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا تمہارے دکان چھنی ہوئی واپس ہو جائے گی تمہارے زمین دبائے ہوئی مل جائے گی میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں دیکھو میرے عز دوستو ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر مسائل کے حل کے لیے مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے اس میں چاہے کاستار کو نکال دو چاہے ملازم کو نکال دو چاہے تاجر کو نکال دو سرمایہ دار کو نکال دو وزیراعظم کو نکال دو جس کو چاہے نکال دو اس لئے کہ مسائل مصیبتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے صرف صرف امہد اپنی ذات کے لئے ہے اور جب اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کی تین کے تقاضی پر نہیں اٹھے گا کہ میں کی جماعت میں جاؤں کیا میرا اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا بر ایمان نہیں رکھتا وہاں سار ہم طرح لے فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی راستے میں امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے تو یوں کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا تو آنے والے دو چیزے لے کر آئیں گے فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آ گیا ہوں یا یوں کہیں گے کہ مجھے فرصت تھی اس لیے آ گیا ہوں جماعت نیکو جا رہے ہو کہ فرصت ہے اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتاری زمیدارہ اہم ہوا اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت مجھے ملازمت کا کام اہم ہوا تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں بتلاو پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا کیسا غلط انوان ہے ارے یوں کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں یوں کیوں نہیں کہتا ہے پہلی مشغولی میں کون چار مہینے لگائے گا یوں کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا تو گویت میں سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تک تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تک تم جماعت میں نہ جانا اور فرصت کب ہوگی جب یہ سارا جھمیلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجی کے لاش پڑی ہوئی ہے تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا زمیدار کی لاش پڑی ہوئی ہے اپنے زمیدار سے کوئی تعلق نہیں رہا کیونکہ اس سے پہلے کشی کے بعد فرصت نہیں ہے فرصت تو جب ہوتی جب اس کا ہاتھ پہ حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسے جماعت میں لے جاؤ اسے کو جماعت میں یہ کسی کام کا نہیں ہے نہیں میرے عزیزوں اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکنے